تو یہاں پہ ان کے چل رہے ہیں چکن ونگز یہ ساتھ میں ہے بیف کباب اور یہ ان کی ایک سپیشل ورائیٹی ہے کوفتہ کباب اور اس کے بعد یہاں پہ لگ رہے ہیں چکن تکہ اور یہ چکن کباب ہو گئے اور یہ سارے کبابوں کے ڈھیر لگے ہیں اور یہاں پہ ان کی چل رہی ہے کرل فش یا کیا زبردہ ستہ سین ہے ایسے پہلے سارے لیکپیس لگے ہوتے ہیں وہ کوئلوں کے اوپر پکتے ہیں اور اس کے بعد ان کی کٹنگ کی جاتی ہے اور ساتھ یہ ایک چھوٹا پتیلہ انہوں نے رکھے اور اس کے اندر پہلے مکھن ڈالا جاتا ہے مکھن ڈالنے کے بعد اس کے اندر چکن ڈال کے اور دوبارہ سے کوئلوں پر پکایا جاتا ہے اور ہماری پہلی بریک لگی ہے جیٹی روڈ بے بھائی ہم نے یہ پہلے پلان کیا تھا گجرات جانے لیکن پھر بیچ میں چینجنگ آئی ہے کہ نہیں گجرہ والا بھی جانے ابھی ہمیں کچھ پتا لیا ہم کدھر جا رہے ہیں اور دیکھو اب کدھر ہم پہنچتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں ساتھ شیئر کریں موسیقی تو بھائی لاہور کے پلوان جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں گجرہ والا شہر لاہور کے پلوان بھٹکتے ہیں یہاں پہ آگئے ہیں ٹھیک ہے بھٹکتے بھٹکتے ہم نے دیکھا کہ بڑے دھوئیں نکل رہے ہیں تو ہم نے کہا دھوئیں کو فالو کر کے یہاں پہنچتے ہیں اور وہ نکلا اکبر دکھا شاپ تو اب ہم نے پلان کیا ہے کہ پہلے یہاں پہ ہم ان کا جو بیچ کا سین ہے وہ ٹرائے کریں گے اور فیش کا بھی سین پھول آن ہوا پڑا ہے اور یہ کھا بھی کہنا اکبر دکھا ہے اس کے بعد بتا دو ہم نے کہا جانا ہے ہم نے پھر اس کے بعد بھٹر چکن کھانے جانا ہے جو یہاں کی سپیشلیٹی ہے بھٹر چکا جو بھٹر چکن دکھا ہے وہ ہم نے ٹرائے کرنا ہے نزیر دکھا شاپ سے تو یہ اب ہم ٹرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم پہنچیں گے ادھر اور اس کے بھی سین دکھائیں گے ایسے ہی ہے لیٹس گو اسلام علیکم کیا جانے والیکم اسلام علحم بللہ بھئی آپ کا نام محمد منیر یہ شاپ میں چکی پرانی ہے یہ دادوو کا کام تھا پہلے گریڈی پہ لگاتے تھے وہ پھر والا صاحب نے دکھان لی پھر بڑے بھائی نے یہ بڑی دکھان لی اس طرح ہمیں یہاں تک پہنچیں ہمارے ہمارے درہ سپیشل بیف ٹکا اور بیف کباب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو سکتے ہیں تو گائل جب ہم یہاں پہ پہنچے ہیں اکبر ٹکا میں میں ایک چیز نوٹ کی کہ یہاں پہ جو اس کی بیلدنگ ہے یہاں پہنچوں کے لیے اس نے پہلے ہوایلی پہلے کہتا ہے میں نے کہا اچھا اچھا یہ جو سارے لوگ بیٹھے ہیں بیسکلی سٹودنٹ سے پہلے جو کہ آپ بڑے ہو کر یہاں پہ آپ کھانے بینے کے نظام کر رہے ہیں اس طرح آ رہا ہے اکبر ٹکا کا جو منیو ہے یہ ان کے پاس ہے بیف ٹکا دوولا کباب کافتا شکن اور گریل فیش سننے میں آیا یہ کہ بیف کی ریٹ کی گاتیں بیتر ہے یہ слож نہیں ہے اور یہ نااں یہ مدد کیچہ یہ اپنے آئے ہیں بیف ٹکا اور یہ ملائی کباب ویف ٹکا یہ بیو ٹک ہے یہ بیو ٹک ہے یہ بیو ٹک ہے اور کس طرح کس طرح ہے ایسے گا ایسے کھان بھائی یہ موسیق بھائی پرائے کرنے لگے ہیں ملائی بھوٹی بھائی ایسے کھان یار توبہ سے بھوکا تھا بہت مزید ملائی nice بہت تینڈر ہے مجھے ایت میں بہت زیادہ ملائی پسانت نہیں ہے بہت زیادہ صافت ہوتی ہے یہ بہت میڈیام ہے میں من giaک لیے میں نے اس کوفتا کباب مکس کر کے پاس ہوں یہ ان کا ہے کوفتا کباب اور ہیوی قسم کا سپائسی اور صوف اتنا ہے کہ موہ میں جاتے ساتھ نہ پگل جاتا ہے کھول جاتا ہے ملٹ ہو جاتا ہے ایسا ہی ہے جی سر کیسا رہتا ہے بہت اچھا تھا تو آپ اتر آتے رہتے ہیں پس ایسا ہوں پس ایسا ہوں یہ کوئی نہیں ہے کیسے کیسے لگتا ہے اچھا لگتا ہے اور ایک رکمنٹ کریں گرل فش اور بیف جو ٹکا ہے بہت 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 ہے آتے رہتے ہیں ہم ہم ٹکا ہے ہم ٹکا ہے یہ خرقیوں میں گریل پیش ہے آپ نے قرائب گرہ بھی شروع کی ہے وہ بھی تیسٹی ہے لیکن اب بیف تککہ جو ہے چار لے گا تو الحمدللہ سے اپنا پیلا مشن کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ان کے فوڈ کی جو آورال ریٹنگ ہے تقریباً بنتی ہے 8.5 تک کیونکہ ان کا سپیشل جو ہے وہ بیف تککہ اور بیف کبابی ہے ملائی پوٹی بھی کافی اچھی تھی بہت ہی زبریس بڑی تھی لیکن بس ٹیسٹ میں سمجھنے کے تھوڑی سی کمی تھی اور جو ان کا کوفتا یا گولا کباب تھا وہ تو بھئی تباکم سپائسی تھا اگر آپ سپائس کے پسندوں تب ہی کھانا ورنہا ٹرائے مد کرنا اور آخری ایک چیز تھی وہ تھی کہ نان اور خمیری روگنی کچھ بھی نہیں ہے صرف سادہ روٹی میں تو اپنا یہولا مشن کپلیٹ ہو چکا ہے اور آپ جا رہے ہیں بٹر چکن کے لئے چلتے ہیں بٹر کی پاہ موسیقی اور فائنلی یہ ہے بٹر چکن اور ہم پہنچ چکے ہیں اپنے دوسرے مجھن پہ اور وہ ہے نظیر تکا جو کہ پورو نانک پورا میں موجود ہے اور ادھر کا بہام سین دیکھیں گے کہ اس طرح یہ بٹر میں چکن بناتے ہیں کہ چکن بٹر میں بناتے ہیں کیا کریں گے کچھ نہ کچھ تو کریں گے اور وہ بھی کھنا گے موسیقی 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 یہ آ چکا ہے اپنا نیوالا اور یہ دیکھ رہے ہو پہلے اس میں گالو چکر اور اسے مکھن کے سالے ہیں ایسے ڈوپے لگاؤں جسے گھوٹے لگاؤں جب صحیح طرح یہ ڈوٹے ہیں اور اس کے باتے ہیں یونیک سی چیز ہے کوئی مسالے کے تیز نہیں بس یہ ہے کہ نرم نرم اور مکھن کے ساتھ ضبط ماشاءاللہ سے نظیر بھائی نے ہمیں گفت کیا ہے کچھرہلا ہنڈی بھائی ویڈ کر رہا ہوں آپ کا کہ آپ مجھے کھلائیں گے رو اتنا مزے کا ہے میرا دینڈی کھا رہا ہوں جیلو جیلو ساتھ ہی قداریاں سلام علیکم ساہر کیا چاہلیں اللہ اللہ شکر ہے جی الحمدللہ آپ کا نام؟ میرا نام جی مران نظیر جی اور یہ مجھے بتاہے کہ کس طرح آپ کو آئیڈیا ہے اس ریسپے کیا کہ میں اس طرح یہ بناوں یہ میرے والا صاحبی رسپی ہوں نے شروع کیا ہے اور ہے کچھ جیسے آپ کو دکان کیا ہے میرے والا صاحب نے سن 1978 میں یہ دکان شروع کیا ہے اور ہے سپیشل آپ نے صرف یہ ایک ہی آئیٹم ہے یہ ایک ہی آئیٹم ہے اچھا مجھے اس کا ایک پیس کا ریس گتائیے گا یہ پر پیس دو صرف ہے مکھن والا جو ہے نا بٹر والا اچھا میں نے دیکھا مرسل بھائی نا اے ویکھو در مرسل بھائی کی نا ریسے بھی سوئے نہیں یہ وہ مرسل بھائی کیا سیل ہے یہ تو الحمدللہ اپنا دوسرا مشن بھی کمپلیٹ ہوا ہے بڑا مزیدار سین تھا ہائیلی ریکومینڈڈ ہے بھائی اور ابھی ہم جا رہے ہیں واپس اچانک ہمارا پلان تھا جانا تھا ہم نے گجرات اور پہنچے گجران والا اور ادھر کا ہم نے کچھ سٹریٹ فو ٹرائے کیا اور زبردست تھا اور بھائی بھی فل مزے میں انجوائے میں ہے سانگ میرا فیوریٹ لگا ہوا ہے بھرو پھر آگو باتا ہے جہاں میرا سانگ لگا ہوا ہے اے بھی بھائی تو میں نے کوپی رائیڈ نا پہجے اے بھی بڑا مسئلہ میرا نام ہے ہاریس اور مکھا اور یہ ویڈیو کریں انڈ انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے تکے کباب ہے ہی سارا باربی کیوں ہی کھا اور یہ پہنچ چکے ہیں ہم اپنے دوسرے مشن پہ وہ ہے گرو نانک محلہ گوجرا یہ ہمارا مشن ہے ہاں 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 دوبارہ سے ہاں 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 دوسرے مشن پہ پہنچ چکے ہیں اور وہ ہے نظیر تکہ لوکیٹڈ ایٹ گرو نانک رو گرو نانک پورا ہاں